السلام علیکم میں آج آپ سے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بیان کروں گے ابن سیرینگ جو بہت موتبر گزر گزرے ہیں وہ بہترین خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے آپ ایک حد تک ہونے تعبیر کے ماہر مانے جاتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو آپ نے تقریباً تیس اصحاب سے فیضی صحبت حاصل کیا ہے ان کے والد حضرت انس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے اور خود روپیہ دے کر ازاد ہوئے تھے ان کے والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی آپ نے خوابوں کی تاثیر کے بارے میں بتایا کہ اول شب کے خواب کی تاثیر کے مدد پانچ سال ہوتی ہے آدھی رات کے خواب کی تاثیر کے مدد پانچ ماہ ہوتی ہے اور علیہ صبح کے خواب کی تعبیر کے مدد دس دن ہوتی ہے رات کا وقت جس قدر صبح کے نزدیک ہوگا خواب صحیح اور زودے تعبیر ہوگا بہترین تو یہی ہے کہ ہم کسی اچھے تعبیر بتانے والے سے خواب کی تعبیر پوچھیں ہر ایک کو اپنے خواب نہیں بتانے چاہیے جیسا کہ حضرت ابن سیرین نے کہا تھا کہ دو شخصوں نے خواب میں ازانے دی اور آپ سے تعبیر پوچھی آپ نے ایک سے کہا کہ تو حج کرے گا دوسرے کو بتایا کہ تو چوری کی تومن میں پکڑا جائے گا آپ سے اختلاف تعبیر کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دونوں کی شکل و صورت کے مطابق تعبیر بتائی ہے اب چلتے ہیں قرآنی صورتوں کی تعبیر یعنی کہ اگر آپ قرآن کی صورتیں خواب میں پڑھتے ہوں تو ان کی کیا تعبیر ہے یہ میں آج سلسلہ شروع کر رہی ہوں اس کے بعد میں اور ویڈیو بناوں گی جس میں آپ کو میں قرآنی صورتوں کی تعبیر بتاؤں گی ابن سیرین کے خواب نامے سے سورہ فاتحہ پڑھنا ہر دعا قبول ہوتی ہے اور برائیاں دور ہوتی ہیں سورہ باکرہ پڑھنا درازی عمر ہوتی ہے سورہ آل عمران پڑھنا دوست ملے گا مگر بیوی دشمن ہو جائے گی سورہ مائدہ پڑھنا لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی سورہ انعام پڑھنا نعمتِ الٰہی ملے گی سورہ حجرات پڑھنا دو گروہوں میں صلح کرا دے گا سورہ قاف پڑھنا شاہستہ عمل ہوں گا سورہ زاریات پڑھنا مقبول مخلوق ہوگا سورہ تور پڑھنا فرزند ہوگا سورہ نجم پڑھنا جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا سورہ رحمان پڑھنا مجاہد بنے گا سورہ واقعہ پڑھنا کشائش حاصل ہوگا سورہ حدید پڑھنا قوت جسمانی پائے گا سورہ مجادلہ پڑھنا دشمن آجز ہو جائے گا سورہ حشر پڑھنا قبولیت پائے گا اسی طرح ہر سورت جو آپ خواب میں پڑھیں گے اس کی مختلی تعبیر ہوتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے میں صرف آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دینا چاہ رہے ہیں ابن سین کے خواب نامے سے باقی انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں میں آپ کو سورتوں کے اور اس کی تعبیروں کے بارے میں بتاؤں گی جزاکاللہ اللہ حافظ